بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل سوائیم شاہستہ ہیپی اور واشنگ لننگ ویدھ ہیپی موڈ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی فائنل ٹرم کا پریپیشن آپ لوگ کو امپورٹن چیزیں بتاؤں گی سی ایس فورج رو ٹو کی تھوری آف اٹرمیٹا کی لیکچر نمبر ٹوونٹی تھری سے لے کر فورٹی فائیب تک ٹھیک ہے یعنی کہ جو فائنل ٹرم کا آپ لوگ اس لے بس ہیں وہ 23 سے لے کر 45 لیکچر تک ہوتا ہے اور وہ میں آپ لوگ کو اس میں سے بتاؤں گی کہ ایم سی گوز ٹائپ کی چیزیں اور جو لونگ ٹائپ کی چیزیں ہوں گی شورٹ کو سنوں گے لونگ ہوں گے سو مثلا آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی سو آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا اور آپ لوگ کی بینفٹ کے لیے ہی میں بنا رہی ویڈیو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا اور لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ دیجئے گا کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگی ہیں ٹھیک ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنی جو پیٹ سرسز ہے وہ بتاتی چلوں کہ ہم جو ہیں فائنل پروجیکٹ اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو ابھی سلیکٹ کرنا ہے یا کوئی پک گاہلین چاہیے انفرمیشن چاہیے اس حوالے سے تو تب بھی آپ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے کنٹکٹ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ میرا ویڈیو ویڈیو نمبر ہے اگر آپ نے کوئی ایلیو میں سے ہنڈل کروانا ہے کیوز کروانا ہے آپ جوپ اولڈرز ہیں لائٹ ایشو ہیں لائٹ ایشو ہیں لائٹ ایشو ہیں لیکٹسٹی ایشوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اگر اس صورت میں آپ کوئی پیڈ پر کروانا چاہتے ہیں تو دیانا آپ لوگ جو ہمارے ویڈیو نمبر پر کنٹکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو سکس ون نائن میت کے پروجیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کے پروجیکٹس سکس ون نائن کا فائی ون نائن کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو پروجیکٹس کے حوالے سے سلیکشن کے حوالے سے یا آسان پروجیکٹس کون سے ہوتے ہیں کوئی بھی انفرمیشن کوئی بھی گارلیں چاہیے پروجیکٹس کے حوالے سے کوئی بھی آپ لوگ کو پروجیکٹس ہیں تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو نمبر پر کنٹکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں لیٹر ہیڈ بنوانا ہے سی وی بنوانی ہے یا کوئی آپ لوگ انہیں اپنے چینل کا ویب سائٹ کا لوگو بنوانا ہے دن بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو وائی ویس کی پرپیشنز ہوتی ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے سو اس صورت میں آپ لوگ ہمارے ویڈیو نمبر پر کنٹکٹ کریں ٹھیک ہے سو یہ ہمارے جو ہیں پیر سبسیز ہیں تو کوئی بھی آپ لوگوں کو جوپ آلڈرز کے لیے زیادہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں جوپ آلڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور جو ہیں پھر ان کی اکٹیویٹیز یا لیمس وغیرہ ہنڈل کروانا ہو ٹھیک ہے سو اس صورت میں وہ کروا سکتے ہیں جوپ آلڈرز کے لیے یہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم اپنے جو ہے مین ٹاپک کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں ٹونٹی تھری لیکچہ نمبر ستے ہی ہمارے پاس ہیں سو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس جوپ آلڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم بلکل شوٹ ہوتا ہے پریپیشن کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے فائنل ٹرم موسٹ ایمپورٹٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سکسٹی پرسنٹ ایج کاؤنٹ ہوتا ہے سکسٹی نمبر کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے سکسٹی پرسنٹ ایج کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پرسنٹ ایج چھوڑ تھوڑے سے نمبروں سے بن جاتی ہے تو آپ لوگوں کا ایسی ٹین پرسنٹ ابھی کیونکہ یہ چینج ہو چکیا ہے کافی انہوں نے ویڈیو نے رولز چینج کا دی فائنل پہ میرا تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لیکچرز لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ہے ہاں جی دروازہ بات کا دو سو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لیکچرز لیں جو کہ جو پہل رضا نہیں ہے آپ لوگ بیس پہ پر پرپیشن کریں اپنی کیوز خود اٹیمٹ کریں سائیمنٹس کریں اور اگر اچھا سی جی پی آپ لوگ نے لینا ٹھیک ہے سو اگر آپ جو پولڈر سے ٹائم کام میں تو اس صورت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جتنی بھی آپ کی بکس ہے ان کی جو سمرید ہوتی ہیں اور لاسٹ پہ جو کچھ ایمپورٹنٹ پائنٹس دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نوٹ کچھ دیے جاتے ہیں وہ آپ لوگ لازمی ریڈ آؤٹ کیا کرے ٹھیک ہے سبھی لیکچرز کو سبھی ہیڈ آؤٹس میں سبھی لیکچرز کو ٹچ کرتے ہیں امسی کیوز دیتے ہیں سبھی کچھ دیتے ہیں اگر ہم یہاں سے بات کریں 23 لیکچرز سے تو اس پہ سائیمنٹس بھی آئی ہوئی تھی ٹھیک ہے سب سے ایمپورٹنٹ وہ چیز جو کہ سائیمنٹس میں کوسن دیے جاتے ہیں اور جو امسی کیوز کیوز میں آتے ہیں وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کیوز آپ لوگ لازمی دیکھا کریں اور سائیمنٹس میں جو کوسن آتے ہیں اسی سیلیٹیڈ ہی پیپر میں کوسن آتے ہیں ٹھیک ہے سو وہ کوسن نہیں آئیں گے لیکن اسی ٹائپ کے کوسن جو ہیں وہ پیپر میں آتے ہیں سو یہ جو تھا وہ سائیمنٹس آئی ہوئی تھی اس پہ پچھلے والی تو آپ لوگ اس کو لاؤنگ کے طور پر لازمی اس کو ٹچ کیجئے سائیمنٹس میں جو لاؤنگ کے طور پر کوسن آتے ہیں سائیمنٹس میں جو دیے جاتے ہیں کوسن وہ لاؤنگ کے طور پر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو وہ آپ لوگ دیکھا کریں کہ کون سے اسائیمنٹس ڈاؤنلوڈ کر کے چک کر لیں کہ کون کون سے کس ٹائپ کے کوسن جو ہیں ہمیں دو اسائیمنٹس جو آتی ہیں تین آتی جتنی بھی اس کو لازمی آپ جو ہیں اسی ٹائپ کے کوسن آتے ہیں اس کو آپ لازمی بارہا سے سالوڈ کر لیا کریں ٹھیک سو یہ ٹیپس ہیں آپ لوگوں کے لیے اور ہر چپٹر کی سمبری اور لاسٹ پر جو نوٹس دیا جاتے ہیں کچھ امپورٹنٹ سمبریز دی جاتی ہیں لاسٹ پر لیکچرز کے وہ لازمی دیکھا کریں سو لیکچر نمبر تیس میں سے آپ لوگ یہ انڈ اور ڈلی اور والا جو ہے نا انڈ والا آئیے اس کو لانگ کے طور پر آپ لوگ انہیں لازمی دیکھنا ہے اور اس کے بعد لیکچر نمبر نائن جو ہیں ٹھیک ہے میں نے کچھ ہائلٹ چیز ہے کی ہاں اس میں لیکچر نمبر ٹونٹی فور میں آئی تنک یہ کمپلیمنٹ رو آف لینگویج کا ٹھیک ہے سو یونین اور جو انٹرسیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یونین انٹرسیکشن اور کمپلیمنٹ یہ بھی لونگ کے طور پر آتا ہے ٹھیک ہے انٹرسیکشن یونین موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ والی چیز ہے ٹھیک ہے ڈی مارگن کے لازمو ہیں ان کو آپ لونگ کے طور پر آپ لوگ انہیں لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ تین کوسن آپ لوگ کے چار کوسن مان رہے ہیں انٹرسیکشن کا یونین کا کمپلیمنٹ کا اور ساتھ میں انڈ اور کا ٹھیک ہے جو پر میں نے تیس میں سے بتایا ہے اس کو آپ لوگوں نے لونگ کے طور پر دیکھنا ہے ٹھیک ہے most important question ہے جو کہ لونگ کے لونگ میں آ سکتے ہیں بلکہ آتے بھی ہیں اسی میں سے ٹھیک ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ چوبیس لیکچر میں بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ intersection کا ہی بتایا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سوری union کا ٹھیک ہے یہ لازمی آپ دیکھیں وہی half chapter تو اوری کیب میں چلا جاتے ہیں ٹھیک پیچھلے والے chapter کا آگے جو ہے next lecture میں ہاں ہوتا ہے ہاں یہ intersection کا میں بتا چکی ہوئی لہا لازمی کرنا آپ لوگوں نے intersection union اور intersection union complementary اور اوپر جو بتایا ہے چار question پانچ بان رہے سو یہ بہت کامی لوگ کے طور پر آتا ہے سو short کے طور پر اس کی non regular language کی جو ہے نا وہ definitions آ سکتی ہیں اور یہ MCQs بھی بان رہا ہے ٹھیک ہے سو اس کو آپ دیکھیں short کے طور پر اور MCQs کے طور پر آ یہ long کے طور پر اتنا important نہیں ہے ٹھیک ہے باقی next ہمارے پاس chapter ہے chapter 10 ہے اور 27 lectures ہیں ہمارے پاس اس میں سے یہ example prime کی دی ہوئی ہے prime کا بھی short کے طور پر ہی آتا ہے ٹھیک اور اس میں سے MCQs آتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کو MCQs کے طور پر دیکھیں یہ method دیکھ لیں نا آپ لوگ long کے طور پر یہ long کے طور پر آ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر وہ آپ لوگ کو intersection اور union complimentary آپ لوگ نے 8 class میں بھی پڑھا ہوگا بالکل same وہ ہی یہاں پر چیز ہے ٹھیک ہے union mean ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو سیٹ ہوں گے تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہوگا آپ پاس میں کٹھا کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی بالکل یہاں پہ ہیں اور intersection mean common جون میں سے چیز ہوگی مشترک چیز ہوگی common دونوں سیٹ میں سے common چیز ہوتی ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں intersection کے اندر ٹھیک ہے اور union میں ہم کیا کرتے ہیں کٹھا کرتے ہیں سب ہی کو جو دو بار آیا ہے اس کو بھی اس کو union کے اندر ایک بار لکھتے ہیں سو ایسے ہی complementary اور اس کا ہے ہاں یہ theorem آپ لوگ دیکھ لیں نا سیڈو theorem کا لوگ کے طور پہ ہیں important اس کے بعد ہمارے پاس lecture number 29 ہے یہ پھر اس میں intersection وغیرہ کا آگا ہے سارا اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیں somebody اور north یہاں پہ میں نے highlight کی ہوئے ہیں وہ آپ لوگ لازمی chapter number 11 12 ہمارے پاس start ہو گئے ہیں اور 30 lecture ہمارے پاس آ چکے ہیں اس میں سے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں یہاں پہ یہ method one through lecture number 30 30 کے اندر تو کوئی بھی مجھے اتنی خاص نہیں ملی لیکن mc goods کے طور پہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سوڑا دیکھ لینا لیکن نمبر 31 جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہاں یہ چیز lecture number 31 most important long کے طور پہ ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس c f g ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس c f g ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس c f l ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیز ہے ہاں یہ والی یہ والی contents free language c f l ہیں اور c f g یہ long کے طور پہ most important ہے یہ assignments میں میں بھی آیا ہوا تھا یہ چیزیں assignments میں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ لوگ لازمی اس کو long کے طور پہ touch کیجئے گا یہ لازمی paper میں آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کسی نہ کسی جو ہے وہ section جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے timing ٹھیک ہے سو لازمی نہیں ہے کہ جو میں بتا رہی وہ سب ہی میں آئے لیکن آتے ہیں یہ بہت important چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں lecture number 31 کو بھی آپ لوگوں نے long کے طور پہ دیکھنا ہے 31 کو ٹھیک ہے c f g اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے highlight کی ہوئی ہیں نا یہ mcqs کے طور پہ بھی بان رہی ہیں contents free grammar اور contents free language کا آپ لوگ لازمی اس کو دیکھنا اس میں لازمی short یا long کے طور پہ بھی important ہے short کے طور پہ بھی اور mcqs بھی terminals کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ لوگ can't replace by anything تو یہ ہمارے terminals non terminals جو ہیں production کیا ہوتی ہے یہ دیکھو یہ important اور definition short بان رہی ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھا کریں definitions کو کبھی نہ چھوڑا کریں یہ ہمارے mcqs اور short والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے سو یہ چیزیں آپ لوگ دیکھا کریں ان چیزوں کو لازمی non terminals کیا ہوتے ہیں terminals کیا ہوتے ہیں اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے تو لازمی ہی کرنا ہے اور آپ لوگ commandment اس کے جو ہے جو میں بتا رہی ہوں اس کے concept آپ لوگوں کو نہیں کلی ہے تو آپ youtube سے short سی پانچ پانچ منٹ کی کوئی ویڈیو ہوگی اسی topic کا نام لیکے cfg cfl theory of internet وہاں پہ ساروں ویڈیو آ جائیں گے ٹھیک ہے سو جس کو ہی آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ لوگ کورتوں میں کوئی بھی ایک ویڈیو اٹھا لینا تو اس میں جو ہے نا آپ preparation اس کی کار لینا ٹھیک ہے پانچ پانچ منٹ کی دیکھیں تو آپ اس کی ایک دو ایک دن میں اگر ایک چھٹی بھی رکھی تو آپ لوگ اس کی easily تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو میں نے بھی ایسی اس کی تیاری کی تھی theory of internet کی بک تھوڑی سی اور ٹائپ کی ہیں تو پھر میں نے ایسے جو main main چیزیں تھی ان کو میں نے youtube سے سرچ کار کے تو میں نے کیا تھا میں نے ایسی اس کیا ہوا وی یو سے دو ہزہ اٹھارہ میں ٹھیک ہے سو مشلہ میرا بہت اچھا سی جی پی آتا رہا scholarship ملتی رہی ہے مجھے وی یو سے تو آپ لوگ جو ہے نا میں تو ویسے بہت میند کرتی تھی میں ہر lectures کو touch کرتی تھی برکہ lecture لیتی تھی پورے پورے handouts read کرتی تھی لیکن paper کے نزدیک جو ہے میں پھر جو important چیزیں ہوتی تھی ان کو اچھی طرح concept youtube سے clear کرتی تھی ان کے نہیں مجھے سمجھاتے تھی ان کے میں lectures نہیں لیتی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو آگے ہمارے پاس یہ even even equal کا آگے وہ ہی ہمارا recap ہو رہا پیچھے والا ٹھیک ہے اس میں ہاں tree کو آپ لازمی دیکھیں گا یہ بھی بہت important ہے long short کے طور پر آپ لوگ syntax tree اور generations tree ٹھیک ہے تو ان کو آپ لوگ short کے mcqs کے طور پر بھی یہ definitions آپ دیکھنا اور اس کو آپ long کے طور پر بھی دیکھنا ٹھیک ہے tree کو آ جاتا ہوتا ہے assignments اس پہ آئی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ والے tree ہمارے ٹھیک ہے سو اس کو بھی آپ دیکھ لینے ایک نظر یہ notation کا ہے اور long کے طور پر بان رہی ہے میں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ دیکھتے جائیں اس کے بعد ہمارے پاس selection number 36 ہے total language tree ٹھیک ہے so total language tree کیا ہوتا ہے تو یہ long کے طور پر بھی تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو نا touch کرنا short کے طور پر mcqs کے طور پر ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو tree کا concept clear ہو گا تو یہ automatic آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے total tree language tree کیسے بنتا ہے سبھی lectures کو آپ لازمی دیکھا کریں میں ان میں چیزیں ایسے اوپر کرتے جائیں جو چیز آپ کو definition کے طور پر نظر آ رہی ہے اس کو highlight کرتے جائیں اس کو پڑھتے جائیں ٹھیک ہے سو سبھی lectures آپ کے ایک نظر سے گزرے ہوں گے تو بہت اچھا ہوتا ہے یہ سیمی ورڈز ان کو بھی دیکھیں یہ short کے طور پر بہت important ہیں ٹھیک ہے یہ non terminal سیمی ورڈز اسی افجی راگرال grammar کا یہ ساری ایم سی کو زبان رہے ہیں ہمارے short کے طور پر تیجی فاراگرال grammar کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ دیکھیں نازمی نال production یہ دیکھیں نال production کا یہ short اور ایم سی کو زبان رہ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے the production of the farm non terminal کی farm میں جو production ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس نال production ہوتی ہیں نال production کا یہ سیمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایم سی کو اس کے طور پر آ سکتے ہیں سیمبلز وہاں پہ تین چار دے دیں گے اور بھولیں گے کہ کون سا جو ہے نال production کا سیمبل ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ اس کو سیمبلز کو دیکھا کریں ٹھیک ہے یہ نال production کو شو کر رہا ہے یہ چیز تو یہ short کے طور پر definition بھی آ سکتے ہیں ایم سی کو اس تو پکا اس میں ہیں ٹھیک ہے بن رہا ہے نال production نال لیبل پروڈیکشن کا اچھا یہاں پہ نون نال production نال لیبل پروڈیکشن یہاں پہ definition دے ہوئی ہیں ان کی ٹھیک ہے این ایرو لگا کے آگے وہ ہم لگائیں گے اس کا sign نال production کا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی نال لیبل پروڈیکشن بن جائے گی سو یہ اس کی definition ہے دیکھیں اس کو اب آگے یہ جو چیزیں میں بتا رہی ہوں یہ ایم سی کو اس چھوڑ کے طور پر definition جو دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے لوگ کے طور پر وہ important چیزیں ہیں intersection کا union کا اور وہ تین چار منی چیزیں ہیں ہاں tree کا آپ دیکھنا اور ایک اور میں نے چیز بتا بتائی تھی وہ cfl کا اور وہ والی جو ہے چار پانچ question وہ لوگ بن رہے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ ساری definitions ہیں ان کو short کے طور پر آپ دیکھیں یہ unit production کیا ہوتا ہے most important definition short کے طور پر ٹھیک ہے mcqs کے طور پر mcqs زیادہ آتے ہیں تو آپ لوگ انہی definition میں سے mcqs بننے ہیں ٹھیک ہے سو آپ لوگ وہ files کرتے ہیں جو google پر پڑی ہوتی ہیں ادھر ادھر سے بھاگتے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہیں پہ books پہ ہی جتنی میں نے study کی میں نے books پہ ہی focus کیا book کا ہماری ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ جس میں کے اندر سے ساری چیزیں ہماری clear ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ نے hideouts کو touch کیا ہوا نا تو یہاں سے آپ کی ہر چیز clear ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کا long clear ہو رہا ہے short ہو رہا ہے mcqs ہو رہا ہے تو پھر آپ اگر وہ کریں گے تو وہاں پہ یہ بھی confirm نہیں کچھ فائز میں ہوتا کہ یہ correct بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اتنی میلت کریں اور وہ correct بھی نہ ہو ہم نے تو وہ answer لگانا جو وہاں پہ لکھا تو میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ student جو ہیں وہ ہیں ڈاؤرس پہ focus کریں ٹھیک ہے تو آپ ان کو نئی بھی time ہے آپ لوگ کے پاس short time ہے تو یہ جو اس چیزے میں بتا رہی ہے اس طرح آپ کر لیں ٹھیک ہے scroll down کرتے جائے اس کو read کرتے جائیں آپ ایک دن میں کیا یہ lectures نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ہیزیلی کر سکتے میں نے خود تیاری کی ہوئی ہے اور ہینڈاؤٹس کے علاوہ میں کسی چیز پہ focus نہیں کرتی تھی اب دیکھو یہ آپ unit production پڑھو گے اس کو پڑھیں گے آپ اپنے اپنے الفاظ میں آپ لکھیں ٹھیک ہے یہ لازمی نہیں کہ اس کو رٹہ لگائیں آپ اس کو ایک دو دفعہ پڑھیں اردو میں اپنے mind میں بٹھا لیں اس کو کہ یہ کیا unit production ہوتا ٹھیک ہے ڈا پروڈیکشن آف ڈا فارم ڈان ٹرمینال ٹھیک ہے وہ آگے ڈا لکھوں ون ڈان ٹرمینال اس کا یونٹ پروڈیکشن یونٹ مین ہوتا ہے ون ٹھیک ہے تو یونٹ مین آپ نے mind میں رکھنا ہے ون ٹھیک ہے سو آٹومیٹک آپ کو definition یاد ہو جائیں گے یونٹ کا مین آپ نے رکھنا ہے mind میں ون ٹھیک ہے سو پھر آپ نے کہنا ہے کہ وہ production جو کہ نون ٹرمینال کی فارم میں ہو اور ون ٹھیک ہے ون ٹرمینال ہو ٹھیک ہے سو وہ ہمارا unit production ہوتا ہے سو اس طرح میں mind میں بٹھاتی ہوتی تھی کہ اس کا اردو mind میں بٹھا لیتی تھی اور پھر کوئی ایک ایسا point ہوتی تھی کہ جیسے کہ اس میں سے ون لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سو یونٹ جیسے ہی آئے گا unit production آپ نے کہنا ہے اس میں ون کا لفظ یوز ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے سو وہ ون سے آپ لوگ کو پوری definition یاد ہو جائے گی ٹھیک ہے سو اب میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں زبانی کہ جس میں نون ٹرمینال جس میں ون جو ہیں وہ نون ٹرمینال کی فارم جس میں ون جو ہے نون ٹرمینال ہو ٹھیک ہے سو اس میں مہارے پاس unit production ہو گا ٹھیک ہے سو یہ shortage کے طور پر بھی اور mc کو اس کے طور پر بھی آپ لوگ کے لئے رہا جائے گا ٹھیک ہے سو یہ چیزیں اس طرح آپ لوگ اس کو نہ کیا کریں رٹا نہ مارا کریں رٹا نہ لگا کریں سیم یعنی کہ ہم نے جو انگلیش لکھی ہوئی ہیں وہی ہم نے پیپر میں نے کبھی یہ سیم رٹا نہیں اس کو مارا تھا میں نے کبھی یہ سیم لکھی آئی تھی میں اس طرح جیسے بتا رہی ہوں اس کی وہ ایک دفعہ پڑتی تھی اس کو اردو بٹھا لیتی تھی مائن میں تو پھر اس اردو کی میں خود سے اپنی یعنی کہ اس کو اردو کا اپنی نانگویج میں translate کر کے انگلیش میں میں لکھی آتی تھی اس طرح بہت اچھی نمبر آتے ہیں جب ہم نے سیلف رائٹنگ کی ہو لیکن سیلف رائٹنگ یہ نہیں کیدھر ادھر کی باتیں ماریں اسی سے لیٹڈ ہو سیلف رائٹنگ ہو آپ لوگوں کی لیکن ہو وہی چیز جو کہ یہاں پہ بتائیں آپ سیم نہیں یہاں پہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں آپ دیکھو یہ ایک دفعہ میں نے سمجھ کے پڑھا تو مجھے اس کو مائنڈ میں بیٹھ گیا تو ایسے آپ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور مائنڈ میں مٹھائیں تو ابھی کافی لاکچز پڑھے ہوئے ہیں میں ادھر ادھر کی باتیں لیکن میں جو بھی بڑھ رہی ہوں وہ اس میں آپ لوگ کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ چیزیں کروارہی ہوں آپ کو سمجھا رہی ہوں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جو کہ کوئی بھی نہیں بتاتا ایسے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی بتاؤں آپ لوگ کو اچھا گائیڈ کروں بتاؤں لیکن پھر بھی میں بھی کوئی نیچے کوئی آسا کمنٹ کر جا کیسی بولی جا رہی ہے پھوٹے مار رہی ہے کیا کر رہی ہے سو کمپلیٹ آپ لوگ اس کو دیکھا کریں و اور اس کو آپ لوگ یہ میں نے کچھ یہاں پہ ہائیلائٹ کی ہوئی چیزیں آپ لوگ دیکھا ہاں یہ نوٹ یہ دیکھو یہاں پہ لیکچر نمبر تھرٹی سکس کے بعد تھرٹی فائیو کے بعد ہمارے پاس نوٹ بہت زیادہ اس میں بہت امپورٹن چیزیں لکھی ہوئی ہیں سو آپ نے ٹرائی کرنا کہ تھرٹی فائیو کے بعد جتنے بھی نوٹ ہیں وہ لازمی اس کو مائنڈ میں بتائیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پہ امسی کیوز بانڈ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہے گا امسی کیوز میں کیا ہم آہا سی ایف این جی کو سی این ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے امسی کیوز دیتے ہیں گھمانے والے تو وہاں پہ اگر آپ نے یہ پڑا ہوگا کہ جی ہم اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ نوٹ بھی دیا گیا تو یہ نوٹ والی چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے لازمی اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ آگر لیفٹ موسٹ جو ہیں ڈیریویشن یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ڈیفینیشن ہے اس کی تو شورٹ بانڈ رہا ہمارے پاس ام بھی ہوا ٹا آپ نے اس کو دیکھیں ڈیفینیشن ڈیفینیشن کے لحاظ سے امسیگوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے واقعی یہ بھی وہی ہے دیورم دیا ہوئے انپوٹ یہاں پہ کچھ سٹپ دی ہوگے یہ بھی امسیگوز کے طور پہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کچھ شیپ شیپ دی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ شیپ دی ہوئی ہے تو اس کی تو وہ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ریڈ سٹیٹ ہے اور یہاں پہ ایکسیپٹ سٹیٹ کون سی ہماری ہے نیجکٹ سٹیٹ کون سی ہے سٹارٹ سٹیٹ ہے اس طرح کے امسیگوز آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انپوٹ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پارٹ آف ایک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دنیا ہے وہ آپ لوگوں نے مانڈ میں رکھنا کے ایکسیپٹ سٹیٹ کون سی ہے ریڈ سٹیٹ ہے یہ دیکھو نوٹ یہاں پہ دیا ہے کہ ایکسیپٹ سٹیٹ ہس کال ہے ہالپ سٹیٹ ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیا بان یہ اس طرح کی امسیکوز آتے ہیں اب آپ لوگ انہی کو ریڈ کریں گے نوٹ میں نہیں دیکھیں گے تو یہاں سے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس چیز کو وہ دے سکتا ہے امسیکوز میں اور ان دونوں سٹیٹ کو ہم کونسی سٹیٹ بہت سکتے ہیں تو اس کو ہم یہ ہیلڈ سٹیٹ بھی بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریڈ سٹیٹ کا یہ ہے ٹھیک ہے اور وہ سٹارٹ ارجکٹ نوٹ آپ لوگوں نے لازمی ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ بہت زیادہ ہے امسیکوز کلیر ہو جائے گے نوٹ میں سے ٹھیک ہے کنفیوز یعنی کہ وہ کہہ رہا کہ اس سائن کو آپ نے اس سائن کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ٹھیک ہے سو یہ سائن سیمبلز دی ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پوش کا یہاں پہ آگا ہمارے پاس سٹاک پوش ڈاؤن اور پوش ڈاؤن سوٹ اور سٹاک کا یہاں پہ دیا ہوئا ہے یہ بھی نوٹ دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے میرے ہائیلٹ کیا ہوئے اس کو آپ لوگ دیکھنا لازمی نوٹ دیٹ اپ آہ پاپنگ آنی ایم پڑے سٹک اٹھ اس ریڈنگ اپڈی ٹھیک ہے لگ رہے سو یہ یہاں پہ سائن دی ہوئے ان چیزوں کا آپ لوگ ریڈ کرنا بھی یہاں پہ میں آپ لوگ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں گی یا ریڈ کرنے تو وہ بہت ٹائم لاگ جائے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے میں چیزیں بتا رہی ہوں آپ لوگ ہائیلائٹ کر کے تھرٹی ایٹ ہمارے پاس آ جائے گا تھرٹی ایٹ میں تو آئی ٹھنک ہے یہ مجھے نوٹرمنل پی ڈی اے جو ہے آپ لوگ اس کو لازمی دیکھ لینا ٹھیک ہے ڈیفینیشن اس کی دیکھنا یہ والا بھی دیکھ لینا یہ والے پوائنٹس جو ہیں لوگ کے طور پہ آ سکتے ہیں یہ پوائنٹس ٹھیک ہے اس طرح پوائنٹ لکھنے ہوں گے ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لینا یہ اس کو بھی پوش ڈاؤن کو لوگ کے طور پہ پانچ پانچ نمبر کے لوگ ہوتے ہیں آپ لوگ کے یہ نوٹ ہے آپ لوگ اس کو لازمی دیکھیں ایسے اس کے اندر تھرٹی نائن کے اندر یہ نوٹ دی ہوئے ٹھیک ہے نیکسٹ نوٹ بہت زیادہ تھرٹی فائیو کے بعد وہ آپ لوگ لازمی دیکھیں نوٹ میں تھے آپ لوگ بہت سارے ایم سی کی ادھر کلیر ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں شوٹ بھی اس میں سے کلیر ہو جائیں گے فوٹی ہمارے پاس لیکچر ہے پوٹی کے اندر یہ دیئا ہوا تھا سی اپ جی اور پی ڈی اے کا ٹھیک ہے تو کنورسیشن فارم سٹن فارم تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھیں اب سکیوز کے طور پر دیکھ لینا پی ڈی کے اندر یہ ڈائفنیشن دی ہوئی ہے پی ڈی کنورسیشن فارم ٹھیک ہے 41 لیکچز ہمارے پاس اس میں بھی نوٹ دیکھنا ٹھیک ہے اس میں ہم سے کچھ بن رہا ہے ہاں جوائنٹس آف دا ماشین ٹھیک ہے سٹارٹ ریڈ ہیر اٹک سیپٹ سٹیر سار کار جوائنٹس آف دا ماشین ٹھیک ہے جوائنٹس آف دا ماشین کے جوائنٹس کلاتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاتھ پوں ہیں ان کے جوائنٹس ہیں تو سیم اسی طرح سے اس کے اندر جتنی بھی سٹارٹ ریڈ کے اکسیپٹ کے جو بھی سٹیرس ہوتی ہیں ان سب کو ملائیں گے تو وہ کیا بان جائے گا ماشین کے ایک جوائنٹس آف دا ماشین بان جائے گی ٹھیک ہے سو یہ اس کو کرنا آپ ایم سی کیوز کے طور پر بھی شوٹ کے طور پر بھی ریڈ آؤٹ کرنا یہ سمبری کنوزیشن فارم کی دیئے ہوئی ہے یہاں پہ وکالڈہ سمبری ٹیبل کہلارہ دا باو انڈ ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں یہ میں نے نوٹ یہاں پہ سب چیزیں آپ کی ریڈ اور سٹک جوائنٹس رو لینگویز یہ ساری آپ لوگ یہاں پہ جوائنٹ ٹو جوائنٹ ٹھیک کیا ہوتا ہے رو لینگویز جوائنٹ ٹو جوائنٹ یہ نوٹ ہے یہ آپ لوگ لازمی ریڈ کرنا جتنے بھی دیئے ہوئے یہاں پہ یہ نوٹ ہمارے 42 لیکچز ہمارے پاس آگئے ہیں سو یہ آپ لوگ دیکھ لینا ان چیزوں کو تمام کو یہ ان میں سے بھی ام سی کوز آتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ لوگ اس کو کوئی ایسا مائنڈ میں بٹھانا کہ یہ آپ لوگ کو اب اتنا یاد کرنا تو وہ ٹاف ہو جاتا ہے لیکن کوئی ایسا ذہن میں بٹھائیں کہ اس کو نا اس میں سیمسی کی از آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پروڈکشن میں سے لینگویز جائیے ہماری جوائنٹ سٹاک ٹھیک ہے یہ نوٹ یہ بھی ریڈ کرنا نوٹ ٹھیک ہے ریڈ آؤٹ کرتے جانا نوٹ یہاں پہ ہمارے نون سٹاک فری لینگویز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دون کون ٹیکسٹ فری لینگویز یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ لائنز اس طرح کی لائنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں لائی پروڈکشن لائی پروڈکشن کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو یہ ام سی کوز کے طور پر بھی اور شورٹ کے طور پر بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے لائی پروڈکشن کیا ہوتی ہیں ہماری سٹرنگ آف ٹو نون ٹرمینالز اس کا لائی پروڈکشن اور ٹرمینالز ہوتی ہیں وہ ہماری کیا ہوتے ہیں ڈیٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا سیلف امپورٹنٹ نون ٹرمینالز کیا ہوتے ہیں نون ٹرمینالز سٹر بھی گیون ڈیرمیشن آف ورڈ اٹر او رکرز از اٹریڈر سو یہ آپ لوگ دیکھنا ٹھیک ہے اس کو بھی سیلف والی کیا ہوتی ہیں نون ٹرمینالز سیلف نون ٹرمینالز تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایکس جو ہے نا یہ والا ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس نون ٹرمینالز سیلف ایم بینڈڈ کہلاتا ہے یہ بھی نوٹ دیکھنا آپ لوگ نوٹ آپ لوگ لازمی سبھی ریڈ کر لینا یہ میں نے باقی نوٹ جو ہے نا وہ ہائلائٹ کی ہوئے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کو پاسنگ مارکس ڈلا سکتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ تین کوسن یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ان سب ایک انسر آپ نے یاس میں دینا اگر وہ پیپر میں وہ ایم سی گوز کے طور پر پوچھ سکتا ہے نا یا شورٹ کے طور پر کہ یہ کوسن آ سکتے ہیں کہ رائٹ اور نارت دا گیون سی اف جی جنری سینی ورڈ پرابلم آف ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان تینوں کے انسر یاس میں دینا اس کو بھی دیکھ لینا آپ لوگ سو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو اب نا خود سے بھی دیکھنا ٹھیک ہے یہ ہمارا کون سے لیکچرز ہیں لیکچرز نمبر ہمارا ہے لیکچر نمبر فورٹی فور ہیں ٹھیک ہے سو یہ لاسٹ ہمارا لیکچرز ہیں اس میں سے کچھ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں یہ چھوٹ کے طور پر آپ دیکھنا یہ تقنیق کچھ دی ہوئی پیرسنگ اف ورڈ کی ٹھیک ہے یہ ڈیفنیشنز اس کے آ سکتی ہیں شوڑ کے طور پر لونگ کے تو ٹوپ ڈاؤن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھنا ساری یہ نوٹس کا دیکھنا یہ لاسٹ ہمارے پاس فورٹی فائیو لیکچرز ہیں ٹرننگ کا ٹھیک ہے مشین کا اس کی ڈیفنیشنز دیکھنا آپ لوگ شوڑ کے طور پر اگر آپ کو اس کی ڈیفنیشنز آتی ہوں گی اور ڈیفنیشنز آتی ہوں گی ڈیفنیشنز میں شوٹ ہوں اور امسی خصوہ آپ کا کلیر ہو گئے ٹھیک سو اگر آپ کو لوگ بھی آ جاتا ہے جو میں نے بتائیں لوگ اس کے علاوہ جو بتائیں وہ موسٹ اپورٹنٹ ہیں ٹھیک اس میں سے ایک آدھا تو لازمی آئے گا لوگ ٹھیک ہے آ جاتا آپ کو کم سے کم ڈیفنیشن اس کے یاد ہوگی تھوڑا بہتا آپ اپنے اس کے آئیڈیز سے بھی کچھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفنیشن اچھے سے اوپر لکھی ہوگی ہائیڈنگ دے کے سو یہ اس کا نوٹ وغیرہ پڑا ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ کے وہ کچھ تو مائنڈ میں ہوگا نہ بجائے پیپر بلیک چھوڑنے کے انسرٹ کا یہ دیکھنا آپ سب گروپ کا سب گروپ انسرٹ کا ڈلیٹ کا سب گروپ کا ڈیفنیشن تھوڑا تھوڑا دیکھ لینا کہ یہ کیا ہوتا ہے بلکہ یہ آتے تو نہیں ہیں پیپر میں لیکن پھر بھی آپ لوگ ان کو ایک نظر دیکھنا یہ پیپر میں یہاں پہ نہیں جو میں نے چیزیں بتائیں ہیں نا وہ ڈری یونین انٹرسیکشن وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لوگوں کے طور پر ٹھیک ہے باقی چیزیں آپ لوگوں نے ایک نظر دیکھنی ہے ریڈ کرنی ہے اور ڈیفنیشن سب بھی لازمی کرنی اس میں شورٹ آپ کے امسی کو بہت سے زیادہ کلیے رہو جو اور نوٹ لازمی آپ لوگوں نے نیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری تھے آئی تنک ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے سو جنہوں نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہیں انٹرسیکشن تک وہ میرے یورڈ سننے ہوں گے ان کے لیے تھانکس فور واشنگ جنہوں نے کمپلیٹ دیکھی ہیں اور اچھا ساب ایک لازم پر کمنٹ دینا کہ آپ کو کچھ اس ویڈیو سے فائدہ بھی ہوا ہی ہے نہیں اور لائک کرنے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنے میرے چینل کو پلیز لازمی سبسکائب کرنا بہت سالوں سے میں لگی ہوں ہی ابھی سبسکائبر بہت کام میں ٹھیک ہے سو آپ لوگوں کو اگر یہ ہینڈ آؤٹس چاہیے ہوئے تو پتنیاب آپ کاب کا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بعض زفعہ میرے پاس فائل سیو نہیں رہا جاتی تو آپ لوگ بہتر ہوگا کہ یہی پہ میں نے آپ کو ون بائی ون ایک ایک لیکچرز بتایا اس میں چیزیں بتائیں ہیں آپ ان کو خود سے ہائی لائٹ کرتے جائے ورڈ میں اوپن کر لیں نہیں تو آپ لوگ کے پاس اس کو کسی چیز سے آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں میں نے میکروسوفٹ ایج میں اس کو اوپن کیا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں ہائی لائٹ کرنے والے ٹھیک ہے سو یہ تمام چیزیں تھی اور کوئی بھی کوئسن ہو تو آپ لوگ لازمی کمنٹ بوکس میں پوچھئے گا اور پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی آپ لوگ کی کیوری ہوں گی تو وہ بھی آپ لوگ لازمی جو ہیں اس کو کیجئے گا ٹھیک ہے اور کوئی انفرمیشن چاہیے پروجیکٹ سلکٹ کروانا ہو کیونکہ پروجیکٹ کی سیلیکشن میں بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں سٹوڈنٹ کو پتا نہیں ہوتا وہ ایسے ایسے پروجیکٹ سلکٹ کر لیتے ہیں پھر جس کے پیڑ سرفسز بھی نہیں سوہ مجھے دے اجازت تھانکس پور واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ